بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو پورٹل ہے وہ اپ ڈیٹ ہونے والا ہے تو فائنلی جو پورٹل ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر جیسے ہی یہ پورٹل اپ ڈیٹ ہوا ہے تو کچھ مسائل سامنے آ رہے ہیں جس میں خواتین کی بڑی تجو تعداد ہے وہ پریشان ہے کہ ہمیں سٹیٹس جو ہے وہ صرف یہ شو کروایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنمک جو ریجسٹری ہے اس میں اندراز ہو چکے ہیں اور نیچے یوٹیلٹی سٹور کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ یوٹیلٹی سٹور کے لیے آہل ہیں اور وہاں پر جو ہے اپنی خریداری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جن کو سٹیٹس شو ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں ویورز کی ریمانٹ پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے اور دوسری یہ چیز کہ بہت ساری جو خواتین ہیں ان کے پیسے بھی آ چکے ہیں 937 کا جن کو ایرر یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے جن کو 937 کے ایرر کا سامنا کرنا پڑا تو ان میں سے تقریباً 50% جو خواتین ہیں ان کی جو پیمٹیں ہیں وہ آ چکی ہیں وہ جا کر آپ وصول کر سکتی ہیں جو بھی HBL کنکٹ والے ہیں جن کو یہاں پر ڈیوائسز حکومت کی جانب سے الارٹ کی گئی ہیں ان کے پاس جا کر آپ 937 کا اگر آپ کا جو ایرر ہے وہ تقریباً حل ہو چکے ہیں اور تقریباً 50% جو خواتین ہیں ان کے جو پیسے ہیں وہ بھی آ چکے ہیں لیکن کچھ خواتین ہیں جب سینٹر جاتی ہیں یا ان کے پاس ڈیوائسز ان کے پاس جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 20 یا 25 دن کے بعد آنا ہے اور اس کے بعد آپ آ کر اپنی جو کس ہے وہ لے جائے تو دراصل حقیقت کیا ہے میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ بتا دوں کہ 50% جو خواتین ہیں 937 والی ان کی پیمٹ آ چکی ہے پیمٹ مل رہی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ لازمی سے کومنٹس میں آ کر بتائیں تاکہ جو لوگ کومنٹس پڑھتے ہیں ان کو پتا چل سکے کہ واقعی جو پیمٹ ہے وہ آ چکی ہے اور جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں وہ بھی اتھینٹک ہے اور لوگ اس پر یقین بھی کریں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ ہاں واقعی جو اپ ڈیٹ دیتے ہیں وہ اتھینٹک ہوتی ہے تو یہاں پہ خواتین جو 937 والی ہیں ان کو تو پیمٹ مل جائے گی لیکن اس کے علاوہ کچھ خواتین ایسے بھی ہیں جو اگر اپنا سٹیٹس یہاں پر چیک کریں اور تو ان کو یہاں پر اگر یہ والا سٹیٹس شو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے حال ہی میں کس وصول نہیں کی تو 10500 روپے کی جا کر کس وصول کر لیں تو یہ 937 والی جو خواتین ہے وہ ہے اور ان کے یہاں پر پیسے آیا ہے باقی جو خواتین ہے ان کے ابھی تک ایک روپیہ بھی نہیں آیا تو وہ پریشان نہ ہو ابھی تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے حکومت نے جو پورٹل ہے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور جن کو یہاں پر کس مل رہی ہے وہ بھی کومنٹس میں بتائیں اور جن کو ابھی تک کس نہیں ملی وہ بھی لازمی سے یہاں پر اپنی جو معلومات ہیں وہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا یہاں پر فائدہ ہو سکے اور بار بار آپ دفتروں کے چکر نہ لگائیں یہاں پر میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ یہ آپ کو جو دائنمک رجسٹری کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس کے دو مقاصد ہیں نمبر ایک جب بینصر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ کو سروے کا کہا گیا یا جو لوگ ناحل تھے یا جن کو پہلے سروے نہیں کروایا گیا تھا جن کا تو وہ لوگ پریشان تھے تو انہوں نے جا کے اپنے افیسر سے ملے بی ایس پی کا جو ہے اور وہاں سے انہوں نے سروے کروایا اور اس کے بعد جب وہ گھر آتے تھے چیک کرتے تھے تو یہاں پر سٹیٹس شو ہو جاتا تھا تین سے چار دن کے بعد یہ ایک ہفتے کے بعد کہ آپ ناحل ہیں تو پھر وہ دوبارہ اسی دفتر جاتے تھے اور افیسر کو کہتے تھے کہ ہم تو غریب آدمی ہیں اور آپ ہمیں ناحل کر دیتے ہیں تو اس میں اس بچارے افیسر کا کوئی قصور نہیں ہوتا تو اسی چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے حکومت نے جو یہ پورٹل ہے فیلحال اس پہ سب کو ایک جیسے جو سٹیٹس ہے وہ شو کروایا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنمک جو رجسٹری ہے اس میں ادراز ہو چکا ہے تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ پورٹل حکومت کی طرح سے ایک ہفتے کے اندر دوبارہ سے اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور جب یہ اپ ڈیٹ ہوگا تو آپ اپنا سٹیٹس یہاں پر چیک کریں گے تو آپ کو تین چیزیں دیکھنے کو ملے گی ایک جانج پرطال کا جن کی جانج پرطال جاری ہے وہ جنوری کے اندر پیسے لیں گے دوسرا سٹیٹس یہاں پر ملے گا آپ کو ناہل کا وہ دو سال تک اس پروگرام کا بھی حصہ نہیں ہوں گے دو سال تک وہ بی ایس پر پروگرام میں شامل بھی نہیں ہو سکیں گے اور دوبارہ سروے کروانے سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا نمبر تین پر وہ لوگ جو آہل ہو چکے ہیں ان کا یہاں پر سٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اپلوڈ کر دیا جائے گا ان کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو دس ہزار پانچ سو روپے کی جو کس ہے وہ جاری کر دے گی ہے آپ دس ہزار پانچ سو روپے کی جو کس ہے وہ جا کر وصول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ لوگ اپنی بینزر انکم سپورٹ پروگرام کی یہ کس وصول کر لیں گے تو اس کے فوری بعد آپ کی ایک اور کس آئے گی اس کے بارے میں کافی سارے لوگ کنفیوس تھے کہ اس کا اب کیا بنے گا کیونکہ حکومت نے ایک بورڈ بنایا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ چیز دیکھیں کہ جو ہم نے پروگرام شروع کیے ہیں جو ہم نے پالیسیہ شروع کی ہیں تو کیا اس میں لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا تو اس بورڈ نے بہت اتیاد کے ساتھ کی کام کیا اور بہت چھانبین کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کو یہاں پر فائدہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایک طرف تو گربت کے سکور کے حوالے سے لوگ پریشان تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم گربت کا سکور بڑھا دیں گے اور دوسری طرف جو نشن مارک کی قسط تھی جس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا تھا تو اس پر نظر سانے کی گئی تو اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے فائنل اپ ڈیٹ آ چکی ہے کہ اب حکومت نشن مارک کا جو پروگرام ہے اس کو آگے لے کر چلے گی اب اس پروگرام کو بند نہیں کرے گی جو بھی بینیفیشری ہوگی وہ نشن مارک میں شامل ہوگی اور ان کو یہاں پر بندیزر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط بھی ملے گی اور اس کے ساتھ نشن مارک کی جو پیسے ہیں وہ الادہ سے ان کو جاری کیا جائیں گے اور طلبہ کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے پہلے بی ایس بی پروگرام کی دس ہزار پانچ سورپے کی جو قسط ہے یہ وصول کرنی ہے اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو میسیز آ جائے گا اکاسی قطر سے تو اس کے بعد جا کر آپ لوگ اپنے بچوں کے جو تعلیمی وضائف ہے وہ لے سکتے ہیں